آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان میں سبق دوش ہونے والے چینی سفیر کے عزاز میں اشائیہ دیا اشائیہ میں علاقائی سیکیورٹی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات اعمہ آئی اس پی آر کی طرف سے جاری کردہ بھیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان میں سبق دوش ہونے والے چین کے سفیر یاو جنگ کے عزاز میں اشائیہ دیا ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی اس پی آر کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی تعاون بڑھانے کے حوالے سے اہم امور پر بھی بات چیت کی گئی جبکہ پاک فوج کے سپاہ سالار نے شاندار خدمات اور باہمی تعاون مضبوط بنانے پر چینی سفیر کی تعریف کی آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے دفاع سیکیورٹی تعاون اور کرونا وارث سے نمٹنے جبکہ مسئلہ کشمیر کے موقف پر بھی چینی سفیر کو سراہا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات کے دوران چینی سفیر نے خطے میں پاکستان کے مصبت کردار اور صفارتی تعاون بڑھانے کے عظم کو بھی دورایا آرمی چیف سے ملاقات سے قبل چینی سفیر نے مشیر خزانہ سے ملاقات کی اس ملاقات میں بھی باہمی امور پر توادلہ خیال کیا گیا چین کے سفیر یاو جنگ کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں ہونے والا ایف ای ٹی ایف کا جائزہ اجلاس پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوگا ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے سبک دوش ہونے والے چینی سفیر یاو جنگ کی خدمات کو سرہتے ہوئے کہا کہ ان کے دور میں پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط ہوئے